اللہ علیہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ الرحمن 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 الرحیم اللہ علیہ 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 الرحمن الرحیم ہے ہمارے ایسے گناہوں کو معاف کرتے جن کی وجہ سے پلاہیں نالب ہوتی اللہم اففر لیا ظنوب اللہ تغیر نعم پرولگار ایسے گناہوں کو معاف کرتے جس کی اس سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو یاد رکھیں ہمارے گناہ ہوتے ہیں ہمارے قیعدار ہوتے ہیں ہمارے آمال ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے ہمارا اللہ کے دن سے رحمتیں ہوتی ہیں برگتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتے پلاہوں میں تبدیل جاتی ہے مصیبتوں تبدیل جاتی ہے میں ایک سے جملہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھئے اللہ نے منافقین کو بہرحال اللہ نے بہتر جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے اور زبان میں کیا ہے بھئی انسان نہیں جان سکتا کہ آپ کی دل میں کیا ہے ہمارے دل میں کیا ہے لیکن اللہ تو بہتر جانتا ہے نا وہ تو سب جانتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم شہر رکھ سے زیادہ قریب ہیں انسان سومستہ ہے اس سے پہلے اللہ کو پتا جل جاتا ہے اللہ عالم غیب و شہادہ ہے آپ دیکھیں سورہ جمعہ میں جہاں فرودگار کہہ رہا ہے فَانْتَشِرُ فِالْعَرْضِ وَبْتَغُوِ مِنْ فَضِ اللَّهِ اللہ کے فضل پر تلاش کرو اللہ کا فضل کیسے ملے گا اِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاح نماز پہلے پر ہو نماز مکمل ہو جائے اللہ کا ذکر مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرو یہ منافقی نہیں کر پائیں گے یہ متقین پریزگار حضرات ہوتے ہیں یہ جو ہے مومنین ہوتے ہیں جو واقعاً اللہ حوالے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں تو نتیجے میں جو ہے نفاق ان کے دلوں میں نہیں ہوتا جب نفاق نہیں ہوتا منافقت نہیں ہوتی تو اللہ اس کو عجر عزیم ادا فرماتا ہے ان دونوں آیتوں کو اگر ملا گا دیکھیں چھانچٹو سرسٹ آیتوں میں تو ایک باز طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ منافقت کو چھوڑ دو اور صحیح معنوں میں حقیقی اس سے بعد قدمی حاصل کر کے مومن حقیقی مومن بن جاؤ تب اللہ جو ہے عجر عظیم بھی عطا کر رہے ہیں ایسا عجر جو عظمت رکھتا ہو ایسا عجر جو عظیم ہو وہ تمہیں اللہ عطا کر رہے ہیں اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا قدم آگے بڑھاتے ہیں وہ ندائد بات ہے انشاءاللہ یعنی منافقتین کے بارے میں جہاں چند باتیں آپ کے ذانے بیان کی جائے گی مختصر بات ہوتی ہے اس پہ جہاں بیس بیس میں ہم ذکر کر دیتے ہیں تو منافقتین کے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے اپنے فائدے کے لیے جو ہے قدم آگے بڑھاتے ہیں جہاں فائدہ مل جائے اسی جا کے کہیں گے پیٹ پیٹے کچھ کہیں گے اس کے سامنے کچھ کہیں گے منافقتین غیبت بہت کرتے ہیں مطلب آپ ہماری غیبت آپ کے سامنے کر کے آپ سے اچھا بننا جائیں گے آپ کی برائی میرے سامنے کر کے مجھ سے اچھا بننا جائیں گے تو نتیجے میں جہاں وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو ہم خوش کر کے جہاں ہم اس سے فائدہ آ رہے گے جبکہ تم اللہ کو خوش کرو گے تو اللہ تمہیں جہاں تمام چیزوں سے نواز دے گا اللہ تمہیں جہاں بہتین عجل عطا فرمائے گا عجل عظیم عطا فرمائے گا ظاہر زبادہ انمان میں برکت ہے عمر میں برکت ہے اس لئے قدم آگے منافقت پیدا نہ کیجئے اور باقعدہ جہاں اس کان پر جاندے جو اللہ پسند کرتا ہے تب ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جہاں منافقت چھوڑ دیتے اور اللہ کا کہنا مان لیتے تو ہم اسے جہاں اس سے بات قدمی عطا کرتے ثابت قدمی عطا کرتے کہ پائدار ہوتے اپنے ایمان پر استقامت پیدا کرتے اپنے ایمان پر اور نتیجے میں ہم عجد عظیم عطا فرماتے ہیں آئیے ملکے بارگاہ اماغوں دعا کرتے ہیں پرودگار بیعت کے زہرہ و بیہر اور بارے و بہنیاں ہمارے گناہوں کو معاف کریں امام کی آفدنسان و شمال فرمائے امام کے حضیم میں تاجیب فرمائے اللہ حافظ دعوان و حمد و حمد و حمد و حمد و حمد و حمد و حمد